قبل عبداللہ شاہ غازی رحیم اللہ ویسے تو آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو محمد ہے اور آپ کا نام عبداللہ ہے علشتر کہنے کی بہت ساری وجوہات بیان کی گئی ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ آپ بہترین انداز سے اونٹ چلایا کرتے تھے اس وجہ کر آپ کو علشتر کہا جاتا ہے غازی بھی آپ کا لقب ہے عبداللہ شاہ غازی رحیم اللہ پانچویں پشت میں مولا کائنات سے ملتے ہیں خوبصورت نصب نامہ یہ ہے ہمارے ہاں ایک بڑا لوگوں کے اندر شوق ہوتا ہے بڑی لگن ہوتی ہے کہ ہم مرشد پاک سرکار بغداد حضور غوث پاک کے قدموں میں حاضر ہوں غوث پاک سے محبت ظاہر ہے میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا الحمدللہ غوث پاک کا دامن اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہم غلام غوث آزم ہیں سگے غوث آزم ہیں لیکن میں آپ سے عرض کروں غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد میں جس کا نام آتا ہے عبداللہ شاہ غازی ہیں اللہ اکبر نصب نامے کو اگر آپ پڑھیں نا تو غوث آزم تو بہت بعد میں ہے غوث آزم کے نصب میں ہی عبداللہ شاہ غازی کا ذکر آتا ہے اب وہ کیسے آتا ہے میں آپ سے عرض کروں اچھا پھر صرف غوث آزم نہیں آتا ہے بلکہ اگر آپ امام حسین اور امام حسن کو لیتے ہیں تو امام حسن کے بعد آپ کے صاحبزادے امام حسن مسنہ امام حسن مسنہ رضی اللہ تعالیٰ سے پھر ان کے دو شہزادے ہو جاتے ہیں ایک امام حسن مسنہ سے عبداللہ محض ہو جاتے ہیں اور ایک جناب زید ہو جاتے ہیں اچھا خوبصورت بات یہ ہے کہ جناب زید سے اگر آپ آگے جائیں گے نا تو قبل داتا علی حجویری آئیں گے داتا گنبخش علی حجویری رضی اللہ اور اگر عبداللہ محض سے آپ جاتے ہیں تو یہ نصب آگے چل کر عبداللہ شاہ غازی اور غوث اعظم تک جاتا ہے صرف یہی نہیں بلکہ عبداللہ شاہ غازی غوث اعظم اور پھر اس کے ساتھ خواجہ غریب نواز کا ننیال بھی یہی ہے اچھا عبداللہ محض رضی اللہ تعالیٰ کے گیارہ اولاد ہیں ان کی مختلف اولادوں کا ذکر ہے لیکن گیارہ اولاد اچھا خوبصورتی کیا ہے امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جو بیٹے امام حسن محسنہ ہیں جس سے چاہو نکاح کر لو میری شہزادیوں میں سے امام حسن محسنہ پیکر عجز و وفا اور پیکر شرم و حیات ہے آپ خاموش رہے تو مورخی نے لکھا ہے کہ امام حسن نے خود امام حسن محسنہ کا نکاح اپنی بیٹی فاطمہ سغرا سے کیا یہ کون فاطمہ سغرا جو کربلا میں ساتھ نہیں گئی تھی اور مدینے میں رہی اور امام حسن کی یاد میں رویا کرتی تھی ان سے امام حسن محسنہ کا نکاح ہوا ہے اس سے جناب عبداللہ محس پیدا ہوئے عبداللہ محس رضی اللہ عنہ سے جو آگے سلسلہ چلا آئے ان کے کئی بیٹے ہیں ایک بیٹا ان کا نفس زکیہ اور ایک بیٹے ان کے موسیٰ نفس زکیہ قبدہ عبداللہ شاہ غازی کا نصب ہے اور امام موسیٰ عبداللہ محس کے دوسرے بیٹے سے جناب غوث آدم کا نصب ہے یعنی عبداللہ شاہ غازی کے چچا سے غوث آدم کا نصب چلتا ہے یہ ہے سلسلہ نصب اتنا خوبصورت سلسلہ نصب امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ کے جو سابزادہ امام حسن مسننہ پھر عبداللہ محس رضی اللہ عنہ اچھا عبداللہ محس کو عبداللہ محس کیوں کہا جاتا ہے میرا امام نے لکھا اس بارے میں امام احمد رضا خان فاضل بریلی نور اللہم ارقضہ کا اصلا میں امام کے بغر تو زندگی مکمل نہیں ہوتی تو وہ میں سرچ کرتا ہے کہ امام نے کچھ کہا تو خوبصورت شعر بھی ایک ملا مجھے احمد رضا بی جن کے آبا کے مدھا خان ہیں احمد رضا بی جن کے آبا کے مدھا خان ہیں وہ ابن سیدہ ہیں عبداللہ شاہ غازی میرا امام نے جن کے آبا کی مدھا سرائی کی ہے وہ عبداللہ شاہ غازی ہیں میرا امام نے کہا عبداللہ محس کیوں کہتا ہے کہا یہ پہلی شخصیت ہیں جو والد اور والدہ دونوں کی طرف سے شہزادی ہے کون ہے ان کی اولاد ہے اس وجہ گرہ ان کو عبداللہ محض کہتا ہے اچھا ان کے پھر بیٹے موسیٰ اور نفس زکیہ اور نفس زکیہ سے جناب عبداللہ شاہ غازی رضی اللہ عنہ کیا کہنے ہیں شاہ جی سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ کو اس کے بہترین جزا عطا فرمائے